مونسون کی ستمبر میں ایک سے پندرہ ستمبر کے جو آکڑے ہیں وہ سامانے سے پندرہ پرسنٹ زیادہ باریس ہوئی ہے اور پورے سیزن کی بات کرے جو ایک جون سے اب تک سولہ ستمبر تک کی اگر بات کرے تو آٹھ پرسنٹ اس سیزن زیادہ باریس ہوئی ہے جون میں گیارہ پرسنٹ کی ڈیفیسٹ تھی وہیں جولائی میں نو پرسنٹ کا سرپلس اغسط میں سولہ پرسنٹ زیادہ باریس اور ستمبر میں بھی رفتار زیادہ ہے اور موسم بیوہ کانومان ہے کہ ستمبر میں ایک سو نو پرسنٹ باریس ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ مہش پلاوت جی ہے مہش جی اب مونسون کی واپسی کب تک ہوگی کیا ریپورٹ ہے سر ابھی تو جو ویدک سسٹم بنا ہوا ہے جو آپ کا بدی پردیش کے اوپر ہے یہ دھیرے دھیرے اور آگے آئے گا بڑا سا کمجور ہو جائے گا لیکن یہ ابھی بارش بھارت میں اور اتر پردیش اترہ کن اور کل دلی میں بھی تھوڑی بہت بارش ہو سکتی ہے تو مانسون میں تھوڑی سی ڈیلے ہو رہا ہے اور لیڈی سترہ ستمبر سے ڈیٹ ہوتی ہے جو مانسون پشمی راجستان سے ویڈرو ہون اثر ہو جاتا ہے لیکن اس بار تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 21 یا 22 ستمبر سے مانسون کی بیدائی پشمی راجستان سے ہو جائے گی اور اس کے بعد کافی تیجی سے ویڈرو ہوگا تو پنجاب، ہریانہ، دلی اور راجستان کے جاتر علاقوں سے 22 تیج تاریخ تک مانسون ویڈرو ہو جائے گا تو دلی میں جو نارمل لیٹا ہے اس کے آس پاس ویڈرو ہونا چاہیے سر اگلا سوال میرا ہوگا کہ موسم ویواغ نے کہا تھا کہ اس بار اکٹوبر میں بھی باریس ہو سکتی ہے تو کیا ہارویسٹنگ سیزن پر اس کا اثر ہوگا فصلوں کے لیے چنتہ کرنے کی بات ہے کیا آپ لوگ کی ریپورٹ کیا ہے سر دیکھیں بسوہ جی کیا ہوتا ہے کہ جب مانسون رجائی لے لیتا ہے تو اس کے بعد بھی کبھی کبھی جو ویڈرو کے بعد بھی باریس ہو جاتی ہے جو ویڈرو کے بعد بھی باریس ہو جاتی ہے تو یہ نارمل ہوتا ہے تو ایسا بہت زیادہ ہیوی رین کے چانس نہیں ہے آئیسولیٹڈ رین تو ہو جائے گی تو اس سے فصل کو بہت زیادہ نقصان ہونے کے آشنگ کا ابھی فیلحال دکھائی نہیں دے رہی ہے جو دھان وغیرہ کی کٹائی سروع ہو جاتی ہے تو کوئی زیادہ عدکت نہیں آئے گی اور جو جیسے آپ نے بتایا کہ موسم بیواغ نے جو کہا ہے تو ایک سو آٹھ پرسنٹ کے آسپاس ہی لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایک سو آٹھ یا ایک سو نو پرسنٹ پر منسون ختم ہو تو اب دینے دینے کیا ہوگا کہ مدی بھارت میں ہے اور پھر یہ 20 تاریخ سے جو ہے وہ مدی پردیش مراتھوڑا ملپورے مہاراشترا مدی پردیش کے دکشن علاقے چیلنگانہ اور کرناٹک اور اڑیسا اور چھتیزگڑ ان علاقوں میں بارش ایک بار پھر سے تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے سر اب میرا سوال ہوگا تفان یاگی کو لے کر اس کو لے کر کیا اپڈیٹ ہے آپ لوگ کی طرف سے کیا آلٹ دیے گئے ہیں اور اس کا اثر کہاں پر دیکھ سکتا ہے کن راجیوں میں یاگی تو اب سماپت ہو گیا کیونکہ یاگی جو پہلے آیا تھا کافی پہلے وہ ویتنام بغیرہ کو اس نے انپیکٹ کیا تھا اس کے بعد اس کا جو افشیش تھے وہ جو پچھلا دیپریشن آپ نے دیکھا تھا جو دلی میں تیرے تاریخ کو بہت زیادہ بارش ہوئی تھی اور اسی طرح سے افترہ خاندو اور پردیش مدی پردیش نے بارش ہوئی تھی تو اس کے افشیش اجیے دیپریشن بن کر کے آ گئے تھے اب وہ اون ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے اب یہ نیا جو دیپریشن ہے یہ بھی کمجور ہو جائے گا اور اس کے بعد جو لو پریشر بنے گا وہ دکشنی اوڈیسا اور اندرپردیش بنے گا تو اس کا جیسے میں نے بتایا کہ جو اوڈیسا کے دکشنی لاکے چھتیزگر کے دکشنی لاکے دکشنی مدی پردیش مہراشترا تیلنگانا اور انٹینر کرنا دگا اسی علاقے میں بیس سے بائیس سے یا تیس تاریخ تک بارش دے کر کے وہ بھی کمجور ہو جائے گا سر میرا آخری سوال ہوگا دلی اور دلی کے آس پاس کو لے کر کیا ریپورٹ ہے مونسون کو لے کر ساتھی پنجاب اور بیہار دو ایسے ریجن ہیں جہاں پر سب سے کم بارش ہوئی ہے اسی جن وہاں پر کیا آگے بارش اور ہوگی کیا پنجاب میں تو چانسے دکھائی نہیں دے رہے کافی دن سے بارش نہیں ہو رہی اب یہ ڈیفیشنٹ میں ہی ختم ہوگا بیہار میں بھی آج کے بعد بارش ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ آج لاش اسپیل ہے اس کے بعد جو ویڈرس سسٹم آگے بڑھ رہا ہے تو بیہار بھی آگے کئی دنوں تک شکھا رہے گا مونسون ویڈرو کے ٹائم میں تھوڑی بہت بارش ہوگی لیکن وہ ایس ایفیشنٹ نہیں ہوگی جو اس کے ایفیشنٹی کو پورا کر پائے اور ڈلی کے بات کریں تو ڈلی میں یہ جو لو پریشر ایریا آ رہا ہے اس کا اثر کل دکھائی دے گا آج رات سے بھی دکھائی دے سکتا ہے تو اٹھارہ تاریخ کو یا انیس تاریخ کی صبح تک خلقی بھولکی بہچھا رہے ہیں ایک دو استانوں پر موڈر شاور سو سکتا ہے اس کے بعد ڈلی سے بھی موسم ایک طرح سے کلیر ہو جائے گا اور ڈلی میں اس کے بعد چانسج بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں سبتمل کے بہینے میں شکریہ مہجی آپ نے وقت نکالا اور ہمیں مونسون کو لے کر پوری جانکاری دیا اور الارٹ بھی کیا جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو کھیتی کسانی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا الارٹ ہے مونسون کو لے کر